بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ 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 الرحیم آدمی ہم نے کبھی نہیں دیکھا اور خوب دوئی کی زنجیروں میں چکڑا ہوا ہے اس کے ہاتھ درکل سے باندھے ہوئے ہیں اور اٹھنوں بلکہ تکنوں تک زنجیریں پڑی ہوئی ہیں ہم نے اسے کہا عربی ہو تیری تو کون ہے وہ بولا تم میری خبر لینے پر قادر ہوئے پہلے اپنی خبر بیان کرو تم کون لوگ ہو اس نے کہا کہ تم لوگ کہاں سے آئے ہو انہوں نے کہا شان سے انہوں نے پوچھا عرب کا کیا حال ہے انہوں نے کہا کہ ہم عرب ہی کے لوگ ہیں جن کے تو پوچھتا ہے مسلم کی روایت میں ہے کہ ہم نے یہ جزیرے کا حال بیان کیا اور کشتی کا تریہا میں تباہ تیرنے کا یعنی کہ ہم نے اس کو کہا کہ ایک مہینے تک یہ کشتی جو ہے اسرہ اسرہ گھومتے رہی پھر ہم آئے اور جسوس کے ملنے کا اور در کر مزدر میں جلدی چلے آنے کا یعنی سارا واقعہ جو بیان کر دیا نبی کا کیا حال ہے پھر انہوں نے کہا کہ اس کے انساء کیا حال ہے یعنی نبی کا کیا حال ہے جو تم لوگوں میں پیدا ہوا یعنی آخر نبی آخر اس زمان کا ان لوگوں نے کہا چھا حال ہے اس نبی نے ایک قوم سے دشمنی کی یعنی قریش کی قوم سے جو حجہ شرک اور بد پرست دی گئے لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو غالب کر دیا اب عرب کے لوگ مذہب میں ایک ہو گئے ان کو ایک اللہ یعنی ان کا خدا ایک ہی ہے ان کا اللہ ایک ہی ہے اور ان کا دین بھی ایک ہی ہے اسلام پھر انہوں نے پوچھا زگر کے چشمے کا کیا حال ہے زگر ایک گاؤں ہے شام میں جہاں زگر حضرت لوت علیہ السلام کی بیٹی اتری تھی وہاں ایک چشمہ ہے اس کا پونی سوک جانت دجال کے نکلنے کی نشانی ہے تو انہوں نے کہا اچھا حال ہے لوگ اس میں سے اپنے کھیدوں کو پونی دیتے ہیں پینے کے لیے بھی اس میں سے پونی لیتے ہیں پھر اس نے پوچھا امان اور بیسان کے درمیان کی کھجور کا کیا حال ہے امان اور بیسان دو گاؤں ہیں شام میں ان کے درمیان کھجور کا باغ ہے انہوں نے کہا ہر سال اس میں کھجور جو ہے خوب جو ہے اترتی ہے پھر اس نے کہا یہ تبریہ کے طلاقہ کیا حال ہے یعنی بغیرہ کا وہ دونوں نے کہا اس کے دونوں کناروں پر پونی پوچھتا ہے یعنی بہت اچھا پونی ہے تو یعنی اس میں پونی کسر سے ہے یہ سنگا ہے تین بار وہ شخص کودا اچھلا یعنی یعنی اس نے جس کی جمپ لگائے یعنی تین بار اس نے آواز نکالی ہے چھنڈی سانس داری آواز کے ساتھ پھر کہنے لگا اگر میں اس قید میں سے ٹھوٹوں تو کسی زمین کو نہ چھوڑوں گا جہاں میں نہ جاؤں سوات تیبہ یعنی مدینہ و نورہ کے وہاں جانے گے مجھ کو طاقت نہیں تو آہ اس پر مجھے بہت خوشی ہوتی ہے تیبہ یہی شہر ہے قسم اس کی جس کے حاصل میری جان ہے مدینہ میں کوئی تامرات گلی ہو یا کشادہ سڑک ہو سرم زمین ہو یا سرم پہاڑ مگر اس جگہ ایک پریتہ ننگی تلوال لیے ہوئے معین ہے قیامت تک جس دجال پہ آنے سے روکے گا یعنی جو خریجیں کیوں کھڑے ہیں اس لیے کہ دجال پہ آنے سے روکے گا دوسری روایت میں ہے کہ دجال پہاڑ کا کھائے گا پھر ملائکہ اس کا روح پھیر دیں گے مسلم کے روایت میں ہے کہ مجھ سے امیر کے نبی کا حال بیان کرو ہم تو ہم نے کہا وہ مکہ سے نکلے مدینہ کو گئے اس نے کہا کیا عرب کے لوگ اسے لڑے ہم نے کہا لڑے اس نے کہا پھر اس نبی نے ان کے ساتھ کیا کیا ہم نے بیان گیا کہ وہ غالب ہو گئے اپنے قریب والوں پر اور انہوں نے اطاعت کے نبی کی وہ بولا یہی بہتر ہے عربوں کے لئے کہ اس نبی کی اطاعت کی جائے پھر اس نے اپنا حال بیان کیا کہ وہ مسید جال ہے اور ان قریب مجھ کو اجازت ملے گی نکلے گی ان میں یہ ہے کہ کوئی بس میں نہیں چھوڑو گا جہاں میں نہ جاؤں سوائے مکہ اور مدینہ المنبرہ کے تیبہ کے وہ دونوں مجھ پر خراب ہیں جب میں ان دونوں سے کہیں جانا چاہوں گا تو ایک پرشتہ ننجی تلوار لے کر اس سے مجھ کو روکے گا اور وہاں ہر راپسوں کی دار فریدے ہیں یہ فرما کر آپ نے اپنی چڑی ممبر ماری اور فرمایا تیبہ یہی ہے یعنی مدینہ اور میں نے تم سے یہ حال بیان نہیں کیا تھا دجال کا کہ وہ مدینہ میں نہ آئے گا تو لوگوں نے کہا جی ہاں آپ نے بیان کیا تھا پھر آپ نے فرمایا شام کے سمندر میں ہے یا یمن کے سمندر میں نہیں بلکہ مشرق کی طرف اور اشارہ کیا فاظِ مشرق کی طرف تو یہ جو لمبی حدیث تھی اور آپ نے سمات فرمائے اللہ تعالیٰ میرا بیان کرنا آپ کو سننا اللہ تعالیٰ قبول و منذور فرمائے اور اللہ تعالیٰ قرآن حدیث کو سن کر اللہ علامہ جنگی تو سیب نفیت